تیری عبادت کرتے اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے آج میں اپنے سارے پاکستانیوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صرف چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ میری کال پہ سارے پاکستان کے بڑے شہروں میں اسی طرح میرے باشعور قوم کے لوگ آج ایک حقیقی ازادی کی تحریک میں نکلے ہیں میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں یا سامنے خموشی خموشی ایک خموشی اور دیکھیں ہماری سارے تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں سارے جلسوں میں آتی ہیں اور سارے میرے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا پوری طرح دھیان رکھا جائے اب خموشی سے آپ نے آج میری بات سننی ہے اب یہ خموشی خموشی دیکھیں جب چنگیز خان جب چنگیز خان دنیا میں فتح کرنے کے لیے نکلا تو وہ یہ کرتا تھا کہ جب ایک شہر کو فتح کرتا تھا تو وہ اس کے بعد لوگوں کی گردنیں کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کا ایک پہاڑی بناتا تھا اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو وہ ظلم تکھا کے ان کو چھوڑ دیتا تھا وہ چاروں طرف چلے جاتے تھے اور وہ سب دنیا کو چنگیز خان کی دہشت بتاتے تھے اور اس کے نتیجے میں بہت شہر لڑے بغیری ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے جب اس کی دہشت کا خوف لوگوں میں آتا تھا لڑے بغیری لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے ساری دنیا پہ چھا گیا وہ جب ساری دنیا میں چھا گیا اس نے اپنے دور میں تین کروڑ مسلمانوں کا قتل کیا مسلمان اپنے عروج پہ تھے میں یہ آج آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں لوگوں کے اوپر دہشت پھلائی جا رہی ہے غلام بنانے کے لیے یہ غور سے سنیں میری بات یہ جو شباز گل سے ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کہا کیا جو اس نے کہا اس سے بہت زیادہ نواز شریف شباز شریف شباز نہیں شباز تو خیر بوٹ پولش کرتا رہتا ہے نواز شریف عاصف زرداری مریم خواجہ عاصف فضل و رمان ڈیزل ان سب نے ان سب نے اس سے بہت زیادہ ایسی باتیں کی کہ واقعی فوج کے ادارے کو نقصان پجانے کی کوشش کی تو اس لیے شباز گل کو نہیں پکڑا کہ اس نے کہا کیا تھا اس کو اس لیے پکڑا اس کے پر تشدد کیا کوئی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم ہم پاکستان کے قانون سے اوپر ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں ڈرانے کی کوشش کی کہ سب دیکھ کے ڈریں کہ اگر شباز گل کو اس طرح تشدد کر کے اس کو ذہنی طور پہ اگر اس کو توڑ سکتے ہیں تو وہ کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں تو میرے پاکستانیوں یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کل وقت ہے میں نے آج آپ کو دو وجہ سے یہاں بلایا ایک کہ جو شباز گل سے انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں اور دوسرا عوام کی آزاد آزاد آوازوں کو بند کرنے کے لیے جو انہوں نے سب سے مقبول چینل اے آر وائے اس کو بند کیا اس لیے نہیں بند کیا اس لیے بند نہیں کیا کہ اے آر وائے نے کوئی غلطی کی اس کو بھی اس لیے بند کیا کہ وہ سچ دکھا رہا تھا وہ ہمارا موقف میرا موقف عوام کا موقف وہ پبلک کے سامنے لے کے آ رہا تھا اس لیے اس کو بند کیا اور باقی چینلز کو خوف پھلایا کہ اگر تم لائن میں نہ آگئے تو اسی طرح تمہیں بھی بند کریں گے اور نقصان پوچھائیں گے تو میرے پاکستانیوں میں آج اس لیے آپ کو صرف چوبیز گھنٹے نوٹس میں آپ سب کو بلایا یہ بڑا اہم وقت ہے پاکستان میں فیصلہ کون وقت ہے دیفائننگ مومنٹ ہے یہ ایسا وقت ہے کہ اگر ہم اس خوف اگر ہم اس خوف کے بد کے سامنے جھگ گئے ہمارے سامنے غلامی ہیں ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں فیرون اور ڈکٹیٹرز اور بادشاہ وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے خوف کے اوپر وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے میڈیا کا لوگوں کی آوازیں بند کر کے وہ لوگوں کو پرقابو پا جاتے تھے لوگوں کی تنقید ختم کر کے اس طرح عوام غلام بن جاتی ہے تو آج ہم سب نے سب سے پہلی چیز کہ ہم سب نے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور پہلی دفعہ اپنی چھپی سال کی سیاست میں میں پہلی دفعہ ایک زندہ قوم دیکھ رہا ہوں پاکستانیوں کو پہلی دفعہ ایک سوئے ہوئی قوم جاگ رہی ہے علامہ اقبال سوئے ہوئے مسلمانوں کو غلام مسلمانوں کو مسلسل کئی سالوں سے اپنی شاعری سے جگانے کی کوشش کی مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی انہوں نے مسلمانوں کی خودداری کو جگانے کی کوشش کی آج بھی وہی دور ہے ہم انگریز سے تو زاد ہو گئے لیکن جو آج ان چوروں کو اوپر بٹھایا ایک بیرونی سازش کے تحت اور اس کے بعد ان کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں خوف پھلا کے پچیس میں کبھی یہ قوم بھولے گی نہیں پورا منتجاج تھا یہاں دی چوک کی طرف لوگ فیملیز بچے ایک پورا منتجاج کر رہے تھے اور اس پورا منتجاج کو جس دہشت گردی سے دہشت پھلائی گئی سامنے نظر آ رہا ہے رینجرز کو اور پولیس کو عورتیں بچے فیملیز ہیں ان کے اوپر جس دردی سے انہوں نے شیلنگ کی صرف ایک مقصد تھا کہ ان چوروں کو ہم کسی طرح ان چوروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے ہم کسی طرح تسلیم کر لیں سب سن لو یہ چوروں کو جو چوروں کا ٹولہ ہے جو تھری سٹوڈز ہیں جو باہر بگوڑا بیٹھا ہے آج سب سن لو یہ قوم جاگ گئی ہے بیدار ہو گئی ہے شعور آ گیا آپ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی خوف پھلانے کی کوشش کریں میڈیا کو ڈرائیں سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ کو اٹھا لیں ان کو دمکیاں دیں ان کو پر ایکشن لینے سے ان کو ڈرائیں یہ میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ کو جو مرضی آپ کر لیں جو مرضی آپ کریں آپ یہ عوام کے سمندر کو جو ازادی چاہتا ہے آپ نہیں روک سکتے جس طرح اس کو اٹھایا دو دن جو تشدد کیا اور پھر ایک آدمی کو اس طرح انہوں نے رکھا جس طرح پتہ نہیں کتنا بڑا ملکہ کو غدار پکڑا ہے شرم کرو آئی جی اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے اور اور میجیسٹیٹ صاحبہ زیبہ آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے آپ سب کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آدمی کو جس کو اس چیز کے اوپر جو تشدد کیا اگر کیا کمزوری کو ایک کمزور آدمی ملا اسی کو اپنی کرنا تھا فضل الرمان سے جان جاتی ہے اور چاہیے کیونکہ ہم لائف سپورٹ مشین پہ ہیں دوستیوں کی وجہ سے وہ جو مرضی کہہ دے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا فکر نہ کرو ہم کیس کرنے لگے ہیں ان کے اوپر ہم اگر گل کے اوپر کیس ہو سکتا ہے تو یہ سارے فضلو کے اوپر نواز شریف کے اوپر رانہ سناولہ ان سب کے اوپر ہم کیس کرنے لگے ہیں کیونکہ میرے پاکستانیوں سن لو میری بات قوم ازاد ہوتی ہے انصاف سے رول آف لو سے جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تب ایک ایک قوم کو حقوق ملتے ہیں اور وہ ازاد ہوتے ہیں کبھی کوئی قوم اس طرح کے جو انہوں نے خوف زدہ کر کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی کبھی قوم کوئی بڑے پاکام نہیں کرتی پرواز تو اس قوم کی ہوتی ہے جو ازاد ہوتی ہے جس کے لوگ ازاد ہوتے ہیں اور انصاف ازاد کرتا ہے اور ہماری جنگ آئین کی بالا دستی رول آف لو یہ ہے ہماری جنگ جو گل سے انہوں نے کیا انہوں نے قانون کی بالا دستی کی دھجیاں اڑا دی میں آج میں نے آج اپنے وکیلوں کو ملا ہوں ہم انشاءاللہ آئی جی ڈی آئی جی پہ کیس اس خاتون کے اوپر کیس جو میجسٹریٹ جس نے ریمان دے دی اس کو پتا تھا کہ ظلم ہوا ہے اس کے اوپر پتا تھا پھر اس کے باوجود اس نے اس کو بیل نہیں دی اور اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور میں بڑے عدب سے بڑے عدب سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ کی ذمہ داری ہے رول آف لو کو اپھول کرنا آئین اور قانون کی حکمرانی آپ کا کام ہے ایمپلیمنٹ کرنا یہ جو ہوا ہے یہ سارا یہ صرف اور صرف طاقتوار نے دکھایا کہ وہ قانون سے اوپر ہے اور میں نے جب اسلام آباد پولیس سے پوچھا میں نے کہا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا ہے آگے سے جواب دیتا جی ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں پیچھے سے بوٹ لگا تھا اس کے علاوہ ہم نے ہم نے جب سی سی پی او لہور اور ڈی آئی جی پنجاب ان کے اوپر پچیس میں کو جو انہوں نے ظلم کیا تھا فیملیز کے گھروں میں تین تین بجے چلے گئے عورتیں بچے ان کو خوف زدہ کیا تو جب ہم نے ان کے اوپر ایکشن لینا تھا کیسز کرنے تھے تو ہمارے وہاں لوگ ڈر گئے کہتے جی وہ ادھر سے ٹیلی فون آ گیا ہے کہ ان کو نہ ہاتھ لگاؤ تو میں آج میں آج اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کیا کیا واقعی آپ نیوٹر ہیں ہماری جو ایجنسی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہماری ایجنسیز دنیا میں طاقتوار بہترین ایجنسیز ہیں تو آپ کو تو پتا چل گیا ہوگا سادش کا چلیں لیکن آپ نے فیصلہ کیا تو ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن آپ کیا ہو رہا ہے آپ تو جس کو کہیں جو ظلم کرتا ہے پنجاب میں ہم نے جب ان سے پوچھا وہ کہتے جی ہمیں تو ہمیں تو جی پیچھے سے حکم آیا تھا ادھر اب اسلاموات پولیس کہتی ہے نہیں جی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تو میں سوال آج پوچھ رہا ہوں میں اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے یہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے آپ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو انصاف کے ساتھ کھڑے ہو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو یہ چھوڑوں کے ساتھ نہ کرے ہو بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو دباہ ہو جائے میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے کبھی اس طرح کا پریشر میڈیا پہ نہیں پڑا ہمیں جب ہم پاور سے نکلے میڈیا کا بلیک آؤٹ ہو گیا جو اگلے دن دس اپریل کو جو پبلک سڑکوں پہ نکلی میڈیا کا سارا بلیک آؤٹ تھا کچھ بھی نہیں تھا میڈیا پہ وہ تو رات کو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا زندہ باد نوجوان ہمارے سوشل میڈیا کے میں تو آپ کو خواہ سلام پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا کہ عوام سڑکوں پہ ہے اور پھر پہلی چینل جس نے عوام دکھائی وہ یہ آرواہ تھا اس کے بعد یہ آرواہ کے اوپر پورا زور جو پاکستان کی اینکر جن کی سب سے زیادہ ویورشپ تھی ان ساروں کے پر زور ان کو دباؤ ان کو خوف زدہ کیا ان کے پر کیسز بنائے سابر شاکر ملک سے باہر اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہترین اینکر جس کو میں سلوٹ کرتا ہوں عرشت شریف وہ ملک سے باہر عمران ریاض کے اوپر کیسز اس کو جیل میں اور عیاض امیر جیسا دانشوار اس کو انہوں نے زلیل کرنے کی کوشش کی سمی ابراہیم اس کو انہوں نے اس کو جو انہوں نے اس کو بھی زلیل کرنے کی کوشش کی ٹی وی پہ تھا میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے آپ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نہیں ہوں گے اور اے آر وائے اے آر وائے کو انہوں نے بند کیا پچھلے ہفتے کو جب ہمارا ہاکی سٹیڈیم میں جلسہ تھا جلسہ تو ہم نے ادھر کرنا تھا اسلام آباد میں لیکن انہوں نے کسی کو بجوا دیا یہاں تو میں تو ویسے ان کا شکردہ بھی کرتا ہوں کہ اچھا وہ یہاں آگئے اور ہم ہاکی سٹیڈیم میں چلے گیا لیکن اب اے آر وائے نہیں دکھا رہا تھا تو جس چینل نے اس کو دکھایا بول ٹیلیویجن ساری قوم ادھر دیکھنا شروع ہو گئی اس کی ریٹنگ اوپر چلی گئی تو اگر کسی کا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں میڈیا کو بند کر کے یہ لٹیروں کے ٹولے کو ہمیں قبول کروا دیں گے آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں کوئی روک نہیں سکتا سن لیں میں ساروں کو آج سنا رہا ہوں جو سننا چاہتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا جہاں پاکستان جا رہا ہے پاکستان حقیقی آزادی کے طرف جا رہا ہے وہ آپ روک نہیں سکتے جو راستے میں آئے گا بے جائے گا اب کل کل انشاءاللہ لیاقت باغ میں میں بڑا اپنی عوام کو پورا روڈ میپ دینے لگا ہوں کہ میں آپ سے مسلسل پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا کل سے سارے پاکستان کا میرا پروگرام بنایا ہے میں اپنی عوام کو اپنے ساتھ بلاوں گا اور میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گا اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو بزرگ تو جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا پاکستان بنتے ہوئے میں ساروں کو تیار کروں گا اور اس ملک ہمارا ملک کبھی بڑا وہ ملک نہیں بن سکتا جو بننا تھا جو علامہ آئی بال کی خواب تھی قائد عاظم کی جدو جد تھی وہ تب تک نہیں بنے گا جب تک ہم اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتے یہ جو گل سے ہوا یہ ہمیں غلام بنانے کے لیے تھا یہ جو ایار ویسے ہوا یہ ہمارا مو بن کرنے کے لیے تھا یہ ازاد ازادی کی آوازیں بن کرنے کے لیے تھا اور یہ یہ ہمیں ان چوروں کا غلام بنانے کے لیے تھا میں نکلوں گا جس طرح میں نے کہا کل سے میں لیاقت باغ میں اپنی ساری قوم کو اپنا روڈ میپ دوں گا اور میں انشاءاللہ اپنی ساری قوم کو تیار کروں گا کہ یہ جو یہاں کا حلاقو خان ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ خوف کی وجہ سے یہ شباز گل کو مثال بنا کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے ان سب کو اور اپنی قوم کو ایک قرآن کی آیت کا مطلب سمجھاؤں گا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اور جو ساری زنجیریں توڑتا ہے جو ساری زنجیریں توڑتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو ازاد کیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ انسان ازاد ہو جاتا ہے جب ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور دوسرا کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کہ چاہے وہ بلوچستان میں بیٹھا ہو چاہے وہ گلکت میں ہو چاہے وہ کبائلی لاکہ میں کراچی میں سنجدر بھی ہماری زبانیں مختلف ہیں ہمارا کلچر مختلف ہے لیکن لا الہ الا اللہ ہمیں ایک قوم بناتا ہے اور اسے ایک قوم نے انشاءاللہ حقیقی ازادی لے کے رہنا ہے پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی